نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شرعاق سکھی جا بانگلہ دیش کے خلاف بھارت اوڈی آئی سیریز تو ہاری چکی ہے پہلے دونوں مقابلے گوانے کے بعد بھارت نے تیسرا مقابلہ تو جیت لیا لیکن بانگلہ دیش کے خلاف بھارتیہ ٹیم اوڈی آئی سیریز ہار گئی اس سے پہلے صرف ایک بار دوہزار پندرہ میں بھارتیہ ٹیم بانگلہ دیش جا کر کوئی ونڈے سیریز ہاری تھی تب مہندر سنگھ دونی ٹیم کے کپتان تھے اور اب ایک بار پھر سے بھارتیہ ٹیم اوڈی آئی سیریز ہار گئی اس کے بعد اب باری ہے ٹیسٹ سیریز کی چودہ دسمبر سے بانگلہ دیش میں پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جائے گا یہاں پر روحید شرما انجری کی وجہ سے باہر ہو گئے ہیں اور کے لڑ راہل ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں پہلے بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہمارے پاس سبسکرپشن نہیں ہے اس وجہ سے ہم میچ نہیں دیکھ پائے ہوں لیکن اب فینس کے لیے خوشکبری آ گئی ہے کہ آپ فری میں ٹیسٹ میچ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی سپورٹس اپنے فری ڈش پلیٹ فارم پر دونوں ٹیسٹ مقابلے لائف دکھائے گا تو آپ کے پاس اگر فری ڈش ہے تو آپ ڈی ڈی سپورٹس پر دونوں مقابلے لائف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے سونی ٹین سپورٹس کے چینل پر آپ اس مقابلوں کو لائف دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سونی لیو ایپ پر اگر آپ اوٹی ٹی یوز کرتے ہیں تو سونی لیو ایپ پر آپ ٹیسٹ مقابلے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے مس کر دیے ہوں مقابلے تو آپ اس کی ہائی لائٹس نیوز نیشن پر دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم ہر خبر میچ در میچ آپ کو نیوز نیشن پر بتاتے رہتے ہیں اب راہل کی کپتانی کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ٹیسٹ مقابلوں میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی بات کر لے تو جون دوہزار تیسٹ میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا اس سے پہلے بھارت کو کل چھے ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں اس میں سے کم سے کم پانچ ٹیسٹ میچ اگر بھارت جیتا ہے تو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی فائنل کے لیے بھارتی ٹیم کوالیفائی کرے گی ورنہ بھارتی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی فائنل کی ریس سے باہر ہو جائے گی تو یہ دونوں مقابلے بہت زیادہ اہم ہیں اس لحاظ سے بھی کیونکہ بھارت نے آج تک بانگلہ دیش کے خلاف کوئی ٹیسٹ مقابلہ نہیں ہارا ہے تو یہ ٹیسٹ ہے کل راہول کی کپتانی کا اس فریق کو برقرار رکھنے کا اور بانگلہ دیش کے خلاف بڑی جیت حاصل کر کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی اور ایک قدم آگے بڑھانے کا آپ کی کیا رائے ہیں کیا بھارت یہ مقابلہ جیت پائے گا کیا کل راہول کپتانی میں ہٹ ستابت ہو پائیں گے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہیے نیوز نیشن